کرت کرت اپیاسی جڑمتی ہو سجان اب رہا دوسرا سوال ہلو فرینڈز میں جوتی آلے مدبدے سے آپ سبی کا فرصے دل سے سواجت دے دوستو مجھ سے میرے فرینڈز اکثر دو سوال کرتے ہیں کہ آپ کے پلانٹس اتنے ہیلڈی کیسے ہیں چاہے وہ انڈور ہوں چاہے آؤٹڈور ہوں چھوٹے چھوٹے پوٹ میں بھی لگے ہوئے بڑے ہیلڈی ہیں تو آپ ایسا کونسا فرٹیلائزر دیتے ہو پہلے سوال کا جواب یہ ہے میں اسے اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتی ہوں جیسے ہمیں اپنے بچوں کی پسند ناپسند کے بارے میں پتا ہوتا ہے ویسے ہی مجھے ان کے بارے میں پتا ہے خات پانی کی ریکوارمنٹ سن لائٹ کی ریکوارمنٹ کیچ سے ایٹموسفیر میں یہ چلیں گے نہیں چلیں گے یہ سارا کچھ مجھے پتا ہے تو آپ سوچیں گے ارے باپ رے گارڈنگ تو بڑا ٹنشن والا کام ہے جی نہیں گارڈنگ ٹنشن کا نہیں سکون والا کام ہے بس آپ ایک بار کر کے تو دیکھئے اور یہ سب کچھ آپ کرتے کرتے سیکھ ہی جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کرت کرت ابھیاسی جڑمتی ہو سجان اب رہا دوسرا سوال کی میں کون سا خات دیتی ہوں تو میں دوستو اپنے سارے پلانٹس کو سال میں دو بار برمی کمپوز دیتی ہوں یہ جیوک خاد ہے گوبر کی خاد بھی بیسٹ ہوتی ہے بٹ مجھے نہیں ملتی ہے کیونکہ یہاں سبھی لوگ اپنے گوبر سے کنڈے جسے اپلے کہتے ہیں وہ بنا لیتے ہیں تو خاد ملتی نہیں اور ان لوگ اپنے کھیتی کی سانیے میں کیمیکل یوز کرتے ہیں تو یہ برمی کمپوز کچھ اس طرح سے ہوتی ہے ڈارک بلیک براؤن کلر کی مویسٹ ہوتی ہے بہت ہی لائٹ اور اس میں آئیٹروزن فوسفورس مینگنیشیم اور کاربن پرچور ماترہ میں ہوتا ہے اور یہی سب کچھ تو ہمارے پلانٹس کو چاہیے ہوتا ہے تو بس اسی کا یوز کرتی ہوں جس کی وجہ سے میرے پلانٹس اتنے ہیلڈی ہیں یہ دیکھیں اس میں لکھا ہوا بھی ہے کہ ارث وارم سے بنا ہوا یہ خاد ہے بہت ہی اس کا اچھا ریزلٹ ہے یہ میرا مطلب استعمال کیا ہوا ہے اسے پریکٹیکلی یوز کیا ہوا ہے تو انہی کو میں یوز کرتی ہوں پہلے مجھے سال میں تین کٹی لگتی تھی تین بورے لیکن جب سے میں نے کچن ویسے کمپوزٹ اور لیف کمپوزٹ بنانا شروع کیا ہے تب سے مجھے سال میں دو بوریل پرمی کمپوزٹ لگتی ہے آج میں اپنے کچھ پلانٹس کی ریپورٹنگ کر رہی ہوں کچھ کو میں صرف خاد دے رہی ہوں تو خاد دینے کا طریقہ تو میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتایا ہے پھر سے بتا رہی ہوں یہ میں دیکھیں گملے کے کنارے کنارے سے میں نے چار پانچ انچ مٹی نکال لی ہے اور گملے کے ریم کے کنارے کنارے اس میں ڈال دوں گی میں دو مٹی برمی کمپوزٹ بس تو آج بہت سارا کام کر رہی ہوں کیونکہ فروری منتھی ہوتا ہے اس کے بعد پھر اکٹوور میں فیبری اور اکٹوور میں میں دو بار اپنے سارے پلانٹس کو خاد دیتی ہوں ریپورٹنگ کرتی ہوں تو بس یہی اطراز تھا اور بس تھوڑی سی کیئر کہ یہ تھوڑا سا ٹائم سپین کرنا اپنے پلانٹس کے ساتھ میں جس کی بھی ٹروننگ بھی کروں گی یہ لگی سے ہوگے اور یہ رہا میرا کچن ویسٹ کمپوزٹ بنانے کی دو مٹکے تو یہ والا تو آل موسٹ تیار ہے کچھ دنوں میں میں سے چھان کے الگ کر لوں گی یہ دیکھئے سارا کچھ 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 ویسٹ کا ہے اور نیچے والے میں ابھی بھر ہی رہی ہوں میں آپ کی کچن سے جو بھی ویسٹ نکلتا ہے اس سے بھی آپ کمپوزٹ تیار کر سکتے ہیں میں نے ایک ایک شیل فٹیلائزر کا بھی بتایا تھا اور اونین پیل فٹیلائزر بھی بتایا تھا تو کافی سارے فٹیلائزر میں نے بتایا ہوئے ہیں بس جی یہی دو راج ہیں سال میں دو بار اچھی ماترہ میں ورمی کمپوزٹ اور باقی جو فٹیلائزر جو میں نے بنانے بتایا ہوں پودر کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے انہیں دینا پر سے ایک لیا تھوڑی سی خات کی ڈال دینا ہے اور اس کو رکھ دینا ہے تو یہ تیار ہو جاتی ہے میں آپ لوگوں کو بعد میں اپنا لیف کمپوزٹ کا بھی دکھاؤں گی اپ ڈیٹ اور یہ جو گملے سے نکلی مٹی ہے اسے سٹریلائز ہونے کے لیے دھوپ میں رکھ دیا ہے اس کو ابھی یوز نہیں کروں گی آج میں نے اتنے سارے پلانٹس کی ہے ریپورٹ دیکھئے سب کو خات دیا ہیں یہ میرے کروٹنز تو جی بس یہی تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی یہ دی پسند آئی تو لائک کریں پسند نہ آئی ہو تو ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں لیکن کومنٹ کر کے جرور بتائیے گا کہ آپ کو کیوں پسند نہیں آئیے جب پہلی بار چینل وزیٹ کیے ہیں تو پلیز بینہ سبسکائب کیے نہ جائیں میرا حوصلہ جرور بڑھا ہے ساتھی بیل آئیکن کو جہور پیس کریں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے ہزت رہیے مسکتہ رہیے سوچھت رہیے جائے ہنگ بائی بائی ہیپی گارڈنگ